اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر صاف طور پر اعلان کر دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوت حسرا تمہارے لیے زندگی میں نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات مقدس اور دوسری آیت میں اعلان کر دیا اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کسی قوم کو ہے تو وہ رسول کے نقش قدم پر چلے وہ رسول کی اتبا کرے وہ آپ کی پیروی کرے وہ آپ کے شانہ بشانہ چلے کسی اور کی زندگی نمونہ نہیں ہے میں یتیر رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک پتالہ کی اطاعت کی لہذا ہماری مخاطبات دنیا کی دوسری قومیں نہیں ہیں میں تو ان نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آہے حالانکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہی وہ ذات ہے جن کی اتباع میں نجات ہے اور جو ان کی اتباع آج نہیں کرے گا اسے جہنم کے انگارے بنا دیا گیا ہے اور بنا دیا جائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تورات پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ تورات پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا ہے ایک صحابی نے اشارہ کیا عمر بن خطاب کو اور کہا کہ عمر کیا غزب ڈھائے چلے جاتے ہو دیکھو چہرہ انور غصے سے سرخوں اٹھا ہے جب حضرت عمر نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو ٹھہر گئے خاموش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تم نے کیا تورات پڑھنے شروع کر دی سنو اگر موسیٰ علیہ السلام آج جندہ ہو جائے لوکانہ موسیٰ حیین اگر آج موسیٰ کو دوبارہ زندگی مل جائے اور وہ اس زمین پر آ جائے حالانکہ ان کی حیثیت قلیم اللہ کی ہے ان کی حیثیت رسول اللہ کی ہے وہ اللہ کے رسول ہے لیکن ان کے لئے بھی گنجائش نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ میری تیوا کریں گے اور میرے نقش قدم پر چلیں گے آج سب سے پہلا اور سب سے آخری بگاڑ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تو دعوے دار ہیں لیکن نقش قدم پر ان کے چلنے کے لئے تیار نہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب مدینہ کو احضاب نے ایک لشکر نے گھیر لیا احضاب اس لشکر کو یوں کہا گیا احضاب کے معنی ہے بہت ساری پارٹیاں بہت ساری جماعتیں بہت سارے لشکر قرآن اسے احضاب کہتا ہے اور اسی کے نام سے اللہ نے ایک صورت اتاری ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ قرآش نے یہودیوں سے سانٹکانٹ کی ہے اور یہودیوں نے عیسائیوں کی مدد لی ہے اور عیسائیوں کے ساتھ بہت سے جنگ جنگ قبائل مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے آ رہے ہیں مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے آ رہے ہیں مدینہ کی اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ کے بقیے ادھرنے کے لئے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے ہتھیار ان کے پاس بہت ہے لسکر بہت طاقتور ہے بڑے بڑے جنگ جو قبائل کے سردار منف سے نفیس نکل کر آئے ہیں آر پار کی جنگ لڑنے کے لئے آئے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کیا کیا جائے تو حضرت سلمان جو ایران کے رہنے والے تھے انہوں نے آکے بڑھ کر یہ کہا اے اللہ کے رسول میں ایران کی قوم کو رومیوں سے رڑتے ہوئے دیکھا کرتا تھا جب کبھی ہماری تعداد کم ہوتی اور ہم عام رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو ہم یہ جنگی چال اختیار کرتے تھے کہ خندقیں کھائیاں کھوٹ لیا کرتے تھے تاکہ اس کے پیچھے بیٹھ کر دشمن سے دفاع کر سکے سرکار مدینہ نے کہا یہ رائے تمہاری بہت ہمدار مدینہ تین طرف سے تو پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے ایک طرف سے جہاں سے دشمن آ سکتا ہے وہاں ہم اس کی آمد سے پہلے چل کر خندقیں کھوٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا علاقہ جانتے ہو یہ جنگ کتنی سخت تھی اس لیے سخت تھی کہ ابھی بدر کی جنگ سے ایک سال نہیں گزرا تھا کہ دوسرے سال میں اہد ہو گیا تھا اور اہد میں ستر صحابہ نبی کے شہادت کا جام پی چکے تھے اور مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں زخمی صحابی نہ پہچا ہو ارے ہم کسی اور کی کیا بات کرے نبی کے گھر میں ایک جنازہ آپ کے چچا کا آیا ہوا تھا جن کے تیرا ٹکڑے ہو چکے تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی تھا زخمی ہی نہیں بلکہ سامنے کے سامنے کے وہ دو داد جن کو سنایا علیہ کہا جاتا ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے شہرے سے خون بہ چکا تھا خود نبی زخمی ہو گئے ہو مصطب بن عمیر شہید ہو گئے ہو اس ستر اسلام کے بڑے جرنیل شہید ہوئے ہو کیا عالم ہوگا مدینہ کا لیکن زخموں سے چور چور صحابہ اکرام پڑیے تیسری بڑی جنگ جو مسلک کی گئی تو نبی نے یہ کہا چلو مدینہ سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر خندق ہی کھو دیں گے اور خندق ہی کہاں کھو دی جا رہی ہیں ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں پہاڑوں کی بادی میں پہاڑوں پہ جنگ خندق کھو دی جا رہی ہے چٹانے آج کے طرح بلوزر اور جیسی بھی نہیں تھیں آج کے طرح ڈائنمائٹو بارود نہیں تھا کہ بارود سے پہاڑ اڑا دیئے صحابہ نے خود اپنے ہاتھوں میں ہتوڑے لیے گدالے لیں اور جو اس جور خندقوں کو کھو دنا شروع کر دیا یہاں تک کہ خود دو عالم کے تاجدار نے اپنے ساتھ سلمان پارسی کو لیا اور صحابہ کو لے کر خندقیں کھو دیں بھوک گئے عالم کہ کھجوریں بھی چمانے کا موقع نہیں ہے اندر مدینہ میں جانے کا جانے کا بھی موقع نہیں ہے پیٹ پر پتھر مدے ہوئے ہیں کس کے پیٹ پر صحابہ کے پیٹ پر پتھر مدے ہیں نبی کے پیٹ پر دو پتھر مدے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کا آسلہ پڑھانے کے لیے وجد میں نارے لگا رہے ہیں اور صحابہ خندق پہ کھو د رہے ہیں اتنی گہری خندق کھو دی گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا اور اتنی چوڑی خندق کھو دی گئی کہ کسی سورما کو یہ حمد نہ تھی کہ وہ خندق کو پار کر لیتا یہ ہے نبی کی سنت نبی نے یہ طریقہ بتایا نبی نے یہ عمل اختیار کیا کتنا زبردست تحفظ کیا کیسی حفاظت تھی آؤ امام بخاری سے پوچھو امام ترمیزی اور نصحی سے پوچھو وہ آپ کو بتاتے نظر آئیں گے کہتے نظر آئیں گے ایک دن تو باطل نے یہ تیہ کر لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے آج مدینہ کے اندر ایمٹری حاصل کرنا ہے آج خندق کو پار کر دینا ہے وہ کھوڑے دوراتے رہے خندق کے پاس اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مورچے پر ڈٹے رہے تیر اپنے ہاتھ میں لے کر تلوار اپنے کاندے پر سجا کر علی مرتضی کو ذلفقار دے کر عمر بن خطاب کو مورچے پر بکھا کر صدیق اکبر کو ایٹنشن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے تیروں کا اتفاہ کیا پانچ منٹ بھی نہ مل سکے دس منٹ بھی نہ مل سکے کہ درد کے دشمن غافر ہو جائے نماز سہر قضا ہوئی نماز اصر قضا ہوئی نماز مقیق قضا ہوئی نماز عشاء قضا ہوئی دو عالم کے تاجدار کی کہ جس کی نماز بیماری کے عالم میں بھی قضا نہیں ہوئی جس کی نماز مدینہ مکہ محظمہ کے اندر نوک کے سامنے بھی قضا نہیں ہوئی جس کی نماز بے ہوشی اور رشی کے عالم کے بعد مسجد نبی میں عدا ہوئی لیکن آج مدینہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا اسلامی اسٹیٹ کے تفاہ کا مسئلہ تھا آج مسجد نبی کی حفاظت کا مسئلہ تھا آج حضرت عائشہ اور حضرت فاقمہ کی عبرو کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو چار نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئیں جو بعد میں آپ نے عدا فرمائے آج کا مسلمان کیا کہے گا کیا کہے گا آج سب کچھ بدل گیا کیونکہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے سرکار مدینہ نے فرمایا یہ تو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی لیکن ایک بڑی علامت آپ نے بتا دی جب یہ دیکھو کہ باندھی اپنی مالکن کو جن رہی ہے باندھی اپنے آقا کو پیدا کر رہی ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جب یہ دیکھو کہ زمانہ الٹا ہو چلا ہے تو قیامت قریب آلہ کی ہے سب کچھ جب الٹا ہو جائے تو سوچ لینا کہ قیامت کی گھڑی نزدیک ہے آج دیکھ لیجئے آج ذرا اندازہ کر لیجئے کہ آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا ہم شکریہ دا کرتے ہیں مدرسہ اسلامی عربیہ چشم رحمت محلہ کوٹلہ سرائے ترین سنبھل کا ساتھ ہی اس کے ایسا تضا قاری محمد احسان صاحب مولانا عطیب صاحب مولانا سرسلات صاحب اور ہم شکر گزارے ہیں محمد تنظیم قاسمی کے جن کی دعوت پر ہم سنبھل پہنچے اور یہ مشاعرہ شوشل موبائل اپلیکیشن روکی ٹاک پر برہے رات پوری دنیا میں نشر کیا گیا پروڈوسر ایڈیٹر شپیق خان پریزنٹڈ بائی روکی ٹاک روکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے روکی ٹاک کے اپلیکیشن اور یہاں پر آپ کیجئے دینی باتیں سنیے مشاعرے ناف شریف خود ہی اپنی آواز میں پیش کیجئے اور بھی بہت کچھ جی ہاں انعام بھی جی سکتے ہیں روکی ٹاک پر جائن کیجئے روکی ٹاک اور بدل لیجئے اپنی دنیا ہمارا موبائل نمبر ہے ٹیپن لائن سیبن سک پور ڈیرو ٹو ایٹ سکس سکتے ہیں